مانو جاتی کے پچھلے چالیس سالوں میں ایلین کا ایک بھی ریڈیو میسج ملا نہیں ہے اس کے کئی سارے ریزن ہیں تیکھیں ان میں سے ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ پتھوی کے خبول ویڈیانک ضرورت جتنی انٹیلیجنس نہیں ہے ایلین اپنا میسج ریڈیو میں ہی بیجیں گے ایسا ہمارے خبول ویڈیانکوں نے انیس سو ساٹھ میں ہی مان لیا تھا اور اس بات کو ہی مانتے رہے ایلین ہماری ملکی ویڈ گیلکسی کے لوگوں کا سمپر کرنے کے صرف ریڈیو ویڈیو کا میسج بھیجے یہ ضروری تو نہیں ہے شاید انترکس میں چارہ طرف لائٹ ویڈیو بھی بھیج سکتے ہیں اگر کوئی دوسرے گروہ کے انٹیلیجنٹ ایلین ہے تو وہ اپنا میسج ریڈیو ویڈیو کی بجائی لائٹ ویڈیو میں بھیجنا پسند کریں گے کیونکہ ریڈیو ویڈیو ویڈیبل نہیں ہوتے اور ریڈیو میں اسے ان ایلین کا عرصت ہو جاننا تو فیکونسی کا کوالسپ بہت ضروری ہو جاتا بڑی تاجب کی بات ہے کہ پرتفیق کے کھگول ویڈیانی کو نے اس بات پر کبھی ویچار یوں نہیں کیا بہت سارے ٹیلیسکوپ نے چاریس سالوں تد بھرمار کی نگرہ نے کی لیکن ایلین کا کوئی میسج آیا نہیں یعنی کی ایک میسج کے بھرو سے رہ کر کھگول ویڈیانی کو نے پھول کی ہے ویڈیبل لائٹ کو دیو سکتے آپٹیکل ٹیلیسکوپ کا اپیوگ کیا ہوتا تو بھی اچھا تھا جنوری دو آزار دو میں انہوں نے اس پھول کو صدار دیا اور ایک نہیں بلکہ دو اپٹیکل ٹیلیسکوپ کو اپزرویٹر میں رکھا اور ڈرمار کی طرف نگرہ نے شنو کر لی ایکسپرٹ کی پہلی ٹیم امریکہ کے اسٹ میں بوسٹن شہر میں 155 سینٹی میٹر کی ڈائیمیٹر والے اپٹیکل ٹیلیسکوپ سے نگرہ نے کر رہے تھے اور دوسری ٹیم امریکہ کے ساؤتھ میں نیو جرسی میں 21.5 سینٹی میٹر کے ڈائیمیٹر والے اپٹیکل ٹیلیسکوپ سے نگرہ مانے رکھ رہے تھے بوسٹن کا ٹیلیسکوپ ہمارے سوریہ جتنے سائز والے تارے کی اور نظریں ٹکا رہا تھے کیونکہ اگر کسی گرہ پر جیون ہے تو وہ گرہ اس تارے کے آسپاس گھنٹا ہونا چاہیے اور دوسرا نیو جرسی کا ٹیلیسکوپ بھی اسی کام میں لگا تھا دونوں ٹیلیسکوپ ڈبل چیکنگ کرتے تھے اگر کوئی لائٹ ویو کے روک میں میسیج آئے تو دونوں ٹیلیسکوپ کو دو میری سیکنڈ کے ڈیسٹنس پر دیکھنے کو ملے تبھی کنفرمیشن کے ساتھ کہا جائے کہ یہ کوئی برہم نہیں کیکہ زیادہ تر کوئی تارہ ڈیملی لائٹڈ ہوتا ہے تو اسے اگنور کیا جاتا ہے تیس نومبر دو ہزار دو تک دونوں ٹیلیسکوپ نے آٹھ لائٹ ویو کو کیپچر کیا پر یہ لائٹ ویو دو میری سیکنڈ کے بدلے 16 سے 180 سیکنڈ کے ڈیسٹنس پر ملے لیکن لائٹ ویو کا ڈیسٹنس دو میری سیکنڈ کا ہی بولا چاہیے کیونکہ ارث کو سن کے آسپاس چکر لگانے کے لیے 24 تنٹے کا سمجھ لگتا ہے تو اگر اس تارے کے آسپاس کے گراہ پر جیون ہے تو وہ بھی کرتفی کے سپیر سے ہی تارے کا چکر لگانا چاہیے اگر ڈیفریس ہو بھی تو دو میری سیکنڈ سے اتک نہیں ہونا چاہیے ٹاپ سوال یہ ہے کہ نیو جرسی اور بواشٹن کے ٹیلیسکوپ کو لائٹ ویو کے روپ میں میسیج کب ملے گا ایسے راشو کو جاننے کے لیے دیکھتے رہے The Cosmo Show